امریکہ میں اب کس نے کی چین پر سخت بین لگانے کی مانگ؟ افغانستان کو لے کر ایران نے ٹرمپ پر کیا عروپ لگائے ہیں؟ اور نیپال میں کیوں کھڑا ہوا کمنسٹ پارٹی میں سنکر دیکھتے ہیں ٹاپ نائن دنیا؟ امریکہ نے چین کے خلاف اور سخت بین لگانے کی مانگ کری دو سینیٹرز نے چین کی بڑی چپ میکر کمپنی ایس ایم آئی سی پر اور سخت پابندی لگانے کی مانگ کی دونوں سینیٹرز نے اپنے چٹھی میں کہا کہ ایس ایم آئی سی کے سیمی کنڈکٹر کو بین کیا جائے اسرائیل میں دو سال میں چوتھی بار عام چناب کی تیاریہ ہو رہی ہیں یہاں مارچ میں مدھیا ودی چناب ہوں گے اسرائیل کی سنسد میں بجٹ پاس نہیں ہو پایا اب اسرائیل کی قانون کے مطابق سنسد بھنگ ہو جائے گی اور نبھے دنوں کے اندر مدھیا ودی چناب کرانے ہوں گے امارکی بین کے بیٹ چین نے امید جتائی ہے کہ یوروپیا یونین سے اس کی ٹریڈ ڈیل جلد ہی فائنل ہوگی اس ڈیل کو 31 دسمبر تک فائنل کرنا تھا ای ایو نے چین سے اویگر مسلمانوں کے جبرن لیبر کیمپ کو لے کر سوال کیے تھے اس کے بعد اس ڈیل کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں افغانستان سے امارکی سینیکوں کی واپسی کا اعلان کے بیچ امریکہ کے کارروہہ رکشہ منتری کرس ملر اچانک افغانستان پہنچے ایران نے ڈونالڈ ٹرمپ پہ چناؤی فائدے کے لیے افغانستان کو تباہ کرنے کے عاروپ لگایا ایران کے بیدیش منتری جاوے زریف نے کہا کہ ٹرمپ نے چناؤی فائدے کے لیے تالیبان سے شانتی سمجھوتا کیا زریف نے کہا کہ امریکہ اور تالیبان کا یہ سمجھوتا افغانستان اور ایران دونوں کے لیے خطرناک ہے امریکہ میں حالی میں ہوئے سائیبر اٹیک کو لے کر امریکہ کے نو نیرواچی راشترپدی جو بائیڈن نے راشترپدی ٹرمپ پہ نشانہ سادہ ہے بائیڈن نے سائیبر اٹیک کے لیے روس کے خلاب قدم نہیں اٹھانے پر ٹرمپ کی آلوچ نہ کی ٹرمپ نے سائیبر اٹیک میں روس کا ہاتھ ہونے سے انکار کیا تھا امریکہ کے نو نیرواچی راشترپدی جو بائیڈن نے بھارتی مول کے دو اور لوگوں کو اپنی ٹیم میں جگہ دی ہے دنیا کے کئی دیشوں میں کورونا کی چلتے کرسپس پارٹیوں پر روک لگا دی گئی ہے ایسے میں لوگ اپنے اپنے گھروں کی شاندار لائٹنگ کر رہے ہیں تاکہ کرسپس کا پرو روشن کیا جا سکے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر